مہارشنہ میں وزیر اعلیٰ کی انتخاب پر جاری سسپنز ابھی ختم نہیں ہوا گزشتہ رات دہلی میں وزیر داخلہ امیش شاہ کی رہائش گاہ پر تین گھنٹے کی میٹنگ کے باوجود کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو سکا اس میٹنگ میں بی جے پی کے صدر جے پی نڈا نگران وزیر اعلیٰ اکنات شندے سابقہ ڈپٹی سی ام دیوندر فیڈنویس اور اجید پوار سمیت ان سی پے گئے رہنما سنیل تٹکرے اور پرفائل پٹل موجود تھے آج تک نے ذرائع کے حوالے سے خبر دیئے کہ امیش شاہ نے شندے فیڈنویس اور اجید پوار سے الگ الگ ملاقاتیں کی جن میں کابینا کے محکموں کی تقسیم اور تبادلہ خیال کیا گیا بی جے پی نے اتحادیوں کے درمیان وزارتوں کی تقسیم میں زیادہ حصہ مانگا ہے جبکہ ان سی پی سے زیادہ وزارت شفصینہ کو دیے جانے کی توقع ہے تاہم وزیرحالہ کے عہدے کے حوالے سے جاری غیر یقینی صورتحال ختم نہیں ہوئی میٹنگ کے بعد تمام رہنما رات گئے ممبئی واپس روانہ ہو گئے دیوندر فیڈنویس اور اجید پوار ایک ساتھ ممبئی پہنچے جبکہ شندے الگ روانہ ہوئے اطلاعات ہے کہ دوسرے دور کی گفتگو فون پر ہوگی اور ممکنہ طور پر دو یا پانچ ڈسمبر کو نئی حکومت کی حل برداری کی تقریب منعقد ہوگی نگران وزیرحالہ اکنات شندے نے کہا کہ میٹنگ مصبت رہی اور دوسری میٹنگ ممبئی میں ہوگی جس میں وزیرحالہ کے نام پر حتمی فیصلہ ہوگا واضح رہے کہ تیویس رومبر کو مہاراشترہ اسمبل انتخابات کے نتائج میں مہا یوتی کو دو سو تین تیس نشستوں پر کامیابی ملی تھی بی جے پی ایک سو بتیس نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی بن کر ابری ہے جبکہ اس کے اتحادیوں شندے کی خیادت والی شف سینہ کو ستاون اور اجید پوار کی خیادت والی انسی پی کو اکتالی سے نشستیں حاصل ہوئی ہے شندے نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ وزیرحالہ کے عہدے پر کوئی تنازہ نہیں ہے اور ان کے لئے لارلہ بھائی کا لخب سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے